اسلام علیکم سپریم کورٹ اور پارلیمان کے درمیان جس طریقے سے تناؤ جاری ہے ایک بات ہے کہ یہ دونوں اکٹھے اس طریقے سے آگے نہیں پڑھ پائیں گے جو آٹھ رکنی بینچ بنایا گیا اس کے اوپر پارلیمان میں موجود بیشتر پارٹیوں کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک لکیر کھینج دی ہے اب لکیر کے اس پار اور اس پار کی ڈیوائیڈ جو ہے بڑی کھل کے سامنے آگئی ہے اس کے اوپر دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف جوابی کاروائیوں کے طریقہ کار سوچ رہے ہیں ہر ایک جو ہے وہ ایک نیا جو وار ہے وہ دوسرے کے خلاف لے کر آ رہا ہے یہ افسوسناک صورتحال ہے درست نہیں ہے سپریم کورٹ کا احترام اور اس کا وقار جو ہے وہ کبھی مجرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کی ہوئے فیصلوں سے آپ پورے پاکستان کا نظام چلاتے ہیں اور پارلیمان کی عزت اور وقار اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ پارلیمان اس قانون سازی اور آئین سازی کے عمل کی بنیاد رکھتی ہے جس کے اوپر پورے یہ سارے ادارے کام کرتے ہیں لیکن اس وقت سیدھا سیدھا ٹک رہا ہے جو قانون پارلیمان نے پاس کر کے صدر پاکستان کو بھیجا پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے حوالے سے صدر صاحب نے اس کے اوپر واپس پارلیمان کو بھیجیا پارلیمان نے مشترکہ اجلاس میں دوبارہ پروول دے دی اب دس روز کے اندر اس نے قانون بننا تھا لیکن دس روز سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس کو ٹک اپ کر لیا دس روز انتظار کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے اس جلد بازی کی وجہ سمجھ نہیں آئی جس آٹھ رکنی بینچ کی تشکیل دی گئی اس آٹھ رکنی بینچ کے اوپر پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کے اترازات ہیں دو تین ججز کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں اور باقیوں کے اوپر بھی اترازات موجود ہیں باقی سات ججز جن کو انہوں نے چھوڑا اس میں دو وہ ججز ہیں جو نیکس ان لائن ہے چیف جسٹس بننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہے تو تناؤں کی کیفیت بہت اوپر چلی گئی آج جو تفصیلی آرڈر انہوں نے جاری کیا اگر اس کو سامنے رکھ لیں اس کا ایک پیرا چودہ ہے پیرا چودہ اس آرڈر کا جو ہے اس کو پڑھیں تو وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت حملہ آور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کی ازادی سرب کرنے والی ہے میرے ازادی رائے میں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کا حوالہ ہے اس کی کلاؤس ففٹی فائیو ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کے جو قوانین ہیں اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں انہائنس کر سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں یہ کانسٹیٹویشن کے اندر پروائیڈیڈ ہے اسی طریقے سے آرٹیکل ون نائنٹی ون اس میں وہ کہتا ہے سبجیکٹو کانسٹیٹویشن اور لاؤس کے اندر دونوں پروائیڈ موجود ہیں اس لئے بہتر اس کا فورم یہ تھا کہ کانسٹیٹویشنل امنٹ ہو جاتی یا آپ کسی مشاورت کے عمل سے سپریم کورٹ کے اندر قانون سازی کو تبدیل کر لیتے ہیں لیکن یہ کچھ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ حکومت نے حملہ کر دیا تھا اور پارلیمان نے سارے خیارات سپریم کورٹ کے سلب کر لیے تھے کیونکہ بینچوں کی تشکیل اپیل سپریم کورٹ نہیں کرنی تھی لیکن اس کا طریقہ کار بدل دیا وہ جو ون مین شو کا جج صاحب نے ایک آرڈر کے اندر بڑا موٹا ہیڈ لائن لگایا تھا اس ون مین شو کو چیف جسٹیس سے اختیار لے کر ایک پینل آف ججز کو دے دیا اگر خود نوٹس کے اوپر بھی طریقہ کار سپریم کورٹ کے پاس اختیار رہا لیکن ایک شخص سے لے کر تین ججز یا چار ججز کے حوالے کر دیا اپیل پہلے موجود نہیں ہے اپیل کا پرویان اس کے اندر پیدا کر دیا اب یہ چیزیں وہ تھیں جو بہت سے وقلت چاہتے دے کہ ایسا ہو جائے لیکن کیا طریقہ کا درست تھا یا غلط تھا اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے تھی لیکن سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے کے اندر فی الحال جو ایک بڑا بائنڈنگ قسم کا آرڈر پاس کیا ہے مجھے بظاہر لگایا کہ یہ آرڈر وقت سے پہلے انہوں نے پاس کر دیا نہیں پاس کرنا چاہیے تھا پڑھ دیتا ہوں آپ کو مین نقاط اس کے ہیں کیا عدالت عظمہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت روک دیا ہے بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں عمل درامت نہیں ہوگا اب یہ بل کیونکہ دو دفعہ پارلیمان سے پاس ہوگے صدر صاحب کو گیا ہے تو اگر وہ دستخط کر دیں تب بھی ٹھیک ہے اگر نہ بھی دستخط کریں تو اکیس اپریل کو بزاتے خود لاو بن دے گا لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم حکم پاس کر رہے ہیں کہ آپ دستخط کریں گے بھی تو پھر بھی یہ پریکٹس میں نہیں آئے گا بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی ازادی میں مداخلت کی گئی ہے اور مسلم لیگ نون پیپس پارٹی اور پی ٹی آئیس میں دیگر کو نوٹسیز جاری کر دی گئے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق مزید سمات دو مئی کو ہوگی اب اکیس اپریل کا انتظار کیا جا سکتا تھا اکیس اپریل کو ہی بیٹھ کے اس کے اوپر گوھر کیا جا سکتا تھا تاکہ حکومت کچھ ایسا ایکشن نہ لے لے اور حکومت ایسا کچھ ایکشن ابھی بھی لے سکتی ہے کل ایک بند کمرے کا اجلاس ہے قومی سملی کا اور اس کے متعلق اطلاع یہ ہے کہ اس کے اندر اسکری قیادت بھی آئے گی دو ایشوز سرے فیرست ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملہ سیدھے سیدھے آگے ہم بڑھنے نہیں والے بہت بڑے ٹکراؤ کی طرح جانے والے ہیں ایک تو ایشو ہے سیکیورٹی اپریشن کا جو ٹی ٹی پی کے لوگ عمران خان کے دورے حکومت میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی اشیر باد کے ساتھ کیونکہ یہ پرائم نیسٹر کوئی اکیلہ فیضہ نہیں کر سکتا اس لئے میں کسی اکیلے پرائم نیسٹر کو الزام نہیں دوں گا جب تک عسکری قیادت مور نہیں لگاتی کوئی پرائم نیسٹر خود سے یہ ایک نہیں کر سکتا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لائے گیا پاکستان کے اندر جیلوں میں بند آئی تینک سو سے زائد بعض اطلاعات یہ ہیں کہ دوستوں کے قریب لوگوں کو رہا کیا گیا جو بہت زیادہ مطلوب لوگ تھے پارلیمان کو جب بریفنگ دی جاتی تھی تو خواجہ عاصف نے کہا کہ دو مواقع کے اوپر بریفنگ دی گئی اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی سائی یا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ کہتے تھے کہ یہ طریقہ کار ہے ان کو مین سٹیم کرنے کا وہ لوگ اب دشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں اصول تو اس کا یہ تھا کہ آپ ان کی کمر توڑتے اور پاکستانی لاو کی نیچے پاکستانی آئین کے نیچے پاکستانی قوانین کا احترام کرتے ہوئے وہ ہتھیار پھینکتے اور پھر وہ آپ سے درخواست کرتے کہ ہم واپس آنے کے لیے ہتھیار پھینکنے کے لیے ہتھیار پھینکے پاکستان میں صرف رہنے کی اجازت مانگتے ہیں آئندہ سے کسی دشتگردی میں ملوث نہیں ہوں گے یہ ہوتا ہے آپ پوزیشن آف سٹنٹ سے بار گین کرتے ہیں آپ نے پہلے بات چیت کی پہلے بندے ان کے چھوڑے اب وہ دشتگردی کی کاروائیاں جب شروع ہو گئیں تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو ان کی عبادکاری کرنی تھی ہم نے تو نیگوسیشن کرنی تھی ایسے دنیا میں کوئی نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوتی ناکامی ہوتی ہے وہ ری گروپ کر کے پاکستان کے سیکیورٹی کے داروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی کے داروں کے اندر کون لوگ ہیں ہمارے بیٹے ہیں اس قوم اسی قوم کے بیٹے ہیں پولیس کا جوان شاہید ہو ایف سی کا جوان شاہید ہو فوج کا سپائی شاہید ہو کپتان شاہید ہو وہ ہے کون ہے میرا بیٹا یہ آپ کا بیٹا ہے تو اس قدر یہ ناکس پولیسی تھی کہ اس کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں تو کوئی امکان یہ ہے کہ کل جو نئے آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بریف کریں گے ایوان کو کہ یہ ہوا کیا ہے کتنے لوگ ہیں کتنے علاقوں میں آکے انہوں نے شر پسندی پھلائی ہے کہاں کہاں ان کو آپریشن کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی سکیل وہ والا نہیں ہے جو ضرب عدد کے وقت تھا keep that in mind کہ پاکستان نے بہت بڑے علاقے کو دوبارہ حاصل کیا ہے ان دہشت گردوں کے قبضے سے سوات شاہ انگلہ دیر یہاں سے لے کر وہ پوری ٹرائیول بیلٹ کے اوپر وہ دندناتے پھٹے تھے لیکن اب کچھ ہیریاز دوبارہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر ہسٹیلٹی بہت بڑھ گئی ہے وہ لکی مروت ہو سوات ہو ڈی آئی خان ہو یہ علاقے دوبارہ گرم ہو گئے ہیں یہاں فوج کو دوبارہ جانا پڑے گا اور کچھ علاقوں کو ٹارگیٹڈ طریقے سے آپ کو ایک راس دی بورڈ اس طریقے سے وہ شاید ائر سپورٹ کی ضرورت نہ ہو لیکن کچھ ہیریاز کو آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں فوج کو اس کے اوپر ڈیسائیسیر ویکشن لینا چاہیے اور دوسری چیز جو فوج سے توقع رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر حکومت کو انہیں ارج کرنا چاہیے کہ گوڈ اور بیڈ طالب کی تمیز یا اچھا اور برا دہشتگرد کی تمیز وہ ختم کرنی فوج کو پڑے گی فورٹ شیڈیول کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو انتہاب سندی کے اندر شامل گروہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں وہ ہمارے کبھی بھی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہونے چاہیے کبھی کسی ضرورت کے موقع پر کسی سیاسی حکومت کو گرانے کے لیے فیضاباد میں دھنے نہیں کروانے چاہیے اور نہ کوئی ایسا طریقہ کار کرنا چاہیے کہ ہم فلانے گروپ سے مارس کرنے لگے یہ وہ طریقہ کار ہے یہ وہ جتھے ہیں یہ وہ ملیشیاز ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کو خون سے نہلا دیا اگر آج بھی ہم یہ سبق سیکھنے پر تیار نہیں ہے ارسی پچاسی زار اپنے لوگوں کو شہید کروا کے تو پھر پتہ نہیں کب سیکھیں گے پاکستان کی پینسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی ہم نے یہ 9-11 کے بعد اٹھائی ہیں اور اس کے اندر بنیادی طور پر قصور وار ہم ہیں امریکہ کے ساتھ افغان جہاد کے اندر ہم فرنٹ لائن نلائی بن گئے 9-11 کے بعد اس نے ان جہادیوں کو دہشت گرد کا ہم پھر فرنٹ لائن نلائی بن گئے ہم نے اپنی سرزمین کو لانچ پیڈ کے لیے کیوں استعمال ہونے دیا کیا کبھی اس کے اوپر کوئی کانٹی بلیٹی کر سکتا ہے جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ حکومت میں نہیں رہ سکے گا اور اس کو فوج کو انٹرنلی اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا یہ پالیسی درست تھی یا یہ پاکستان کو خون میں نہلانے کے مترادف تھی اس کے اوپر خدارہ غور کیجئے ہم پاکستان کو 22-23 کروڑ کے لوگ ملک ہے یہ اس کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکتے کتنی دیر ہم یہ دنیا کے سامنے رونا پیٹنا لگے رہیں گے کہ ہمارے ہاں دہشتگردی بڑی ہے امریکہ ہمارے ہاں سینکشنز لگا کے چلا گئے انٹرنلی گوھر کریں کہ ہم کن شرائط پر اس کے اتحادی بنتے رہیں وہ تو اپنے اوبجیکٹیوز اچیف کر کے فارن پالیسی کے نکل جاتا ہے بعد میں بھوگتے جو ہم ہیں اس قوم کے بیٹے بھوگتے ہیں اس کے بچے بھوگتے ہیں اس کی صدا ہم کیوں پاتے ہیں اس کے اوپر گوھر کرنا پڑے گا یہ دو تین ایشوز ہیں اور اسی میں ساتھ ہی ہمارا سیاسی تناؤ ہے اور سیاسی تناؤ بھی ایسا ہے کہ یا آپ نہیں یا ہم نہیں بس وہ والی کیفیت ہے جو آج ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے آپ کا تعرف کروا دوں کیا آپشنز کیا ہیں لیگلی اس کے اوپر بھی بات کریں گے خورم دستگیر خان ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر طورنائی کامران مرتضی صاحب ہیں مہارے قانون اور عابد ساکی صاحب ہیں ممبر پاکستان بار کاؤنسل صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا خورم صاحب سب سے پہلے آپ ہی بتا دیجئے آپ نے کل اجلاس طلب کیا ہے کیا توقعات رکھنی چاہیے دی توقع یہی ہے کہ اس طرح پہلے بھی دو دفعہ ہو چکا ہے کہ اسکری قیادت آ کر منتخب نمائندوں کے سامنے جو حقائق ہیں جو شاید پوری طرح حکومت کے میں جو شامل حضرات خواتین و حضرات انہیں تو معلوم ہوں لیکن وسیع طور پر جو کابینہ کے علاوہ پارلیمان کے عراقین کو آ کر پوری سیچوئیشن واضح کریں گے کہ دوزار اکیس میں جو فیصلہ عمران خان نے کیا تھا جس کا اعلان پر صدر عارف علوی نے ایک عام مافی کی صورت میں کیا بعد میں وزیر خارجہ شاہ مہد قریشی نے بھی اس کو دورایا تو وہ جو عام مافی دی گئی تھی جس کے تحت نہ صرف پاکستان کی جیلوں سے چھوڑا گیا دہشت کردوں کو بلکہ افغانستان میں جو دہشت کرد پناہ گزیر تھے ان کو بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان آنے کی جازت دی گئی اب اس کا جو خمیازہ ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم بھگت رہے ہیں خاص طور پر اپنے سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بلوچستان میں جو مغربی سرحد ہے ادھر اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وقت کے ساتھ صرف سرحد پر نہیں اس کے اندر بھی اب اس کے اثرات بہت ساری جگہوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے خاص طور پر کیا مجھے کچھ عداد و شمار دے سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو جو ہائی پروفائل تھے جیلوں سے چھوڑا گیا پر کتنے لوگوں کو ٹی ٹی پی کے افغانستان سے واپس پاکستانی علاقوں میں آنے دیا گیا کوئی عداد و شمار ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ میرے پاس نہیں ہے جو جیلوں سے چھوڑا گیا ان کی تعداد ایک سو سے زائد تھی اس پہ تو ایک کلیر نمبر ہے لیکن جو جنہیں افغانستان سے بلائے گیا وہ ایسٹیمیٹ میرے پاس کہتے ہیں مصد کا نمبر نہیں ہے لیکن وہ دو سے دھائی ہزار لوگ ہیں جو افغانستان سے ریپیوٹیڈ لی آئے اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر دوبارہ سے اپنی دہشت کر دی تھی یا جو انتہا پسندی تھی لیکن خورم صاحب یہ ایک افسوسنا شورتی حال نہیں ہے ہم نے ضرب عزب لانچ کیا اور پورے پورے علاقے خالی کیے پورے پورے شہر ہم نے پورے پورے قصبے خالی کیے لوگوں کو انٹرنلی ڈسپلیس کیا اور پورے اپریشن کیے چھتے اڑائیں گھروں کی ایف سکسٹین ہم نے استعمال کیے پھر ہم نے رد الفساد کیا کہ ہم ان کو کومبنگ اپریشن کے ذریعے ان کو ختم کریں گے اس طرح کا ناقص فیصلہ کیسے کر لیا اچانک آنکھیں بند کر کے جی یہ سوال تو عمران خان جو اس وقت وزیراعظم تھے صدر مملکت عارف علوی سے بھی پوچھا جانا چاہیے اور سب سے بڑھ کر جو عسکری قیادت تھی اس وقت کی جو لوگ اس وقت پاکستان کی جو حساس جنسی آئیں وہ چلا رہے تھے یہ سب سوال ان سے بنتے ہیں اور ابھی آپ نے چونکہ دوسرے پیرائے میں ذکر کیا ہے کہ جی یہ ان سے حساب کون لے گا آج جو تناؤ جاری ہے اس میں یہ بھی حصہ ہے کہ اگر پارلیمان اپنی جو اصل پوزیشن ہے یہ کوئی طاقت کی لڑائی نہیں ہے پارلیمان میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندے اس ریاستے پاکستان میں اقتدار کا استعمال کریں گے تو ان کو بھی جو اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے وہ کسی کوٹ سے زیادہ وہ پارلیمان میں ہونی ہے پولیسیوں کے تحت اور میں دیکھا ہے دنیا کے جو جمہوری ممالکہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ پولیسیوں کو پھر جب ان پر جج کیا جاتا ہے پھر پارلیمان اپنی رپورٹس لکھتی ہیں اور بہت سارے جگہوں پر پھر لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یا یہی بہت ہوتا ہے کہ جب حقائق سامنے آئیں پھر پوری قوم کے سامنے ان کی جو غلطی ہے جس کا خمیادہ پھر ہمیں انسانی جانوں کی صورت میں ابھی بھی دینا پڑا ہے پہلے بھی ہم نے دیا ہے تو یہ سنجیدہ معاملات ہیں اور کل پارلیمان کے سنجیدہ فورم پر اس کی ڈسکاشن ہوگی اور ہمیں یہ امید ہے کہ کھل کر بات ہوگی کہ ہم دوبارہ اس گڑے میں کیسے گرنا شروع ہو گئے ہیں جس سے بڑی مشکل سے ہم نے کامران مرزا صاحب سے بھی اس پر آئی لے لیں کامران مرزا صاحب آپ تھوڑی سی اس پر بات کریئے جو میئتوں سے اس کو بھرا تھا کامران مرزا صاحب آپ اس پر تھوڑی سی بات کریئے کیونکہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ میرا خیال میں بیشتر حصہ اس کا کے پی کے اندر ہے جو بہت زیادہ اس وقت جہاں صورتحال خراب ہوئی ہے جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اباؤٹ سیونٹی پرسنٹ پچھلے ایک سال میں صرف کے پی کے اندر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ان کو ایکسس ملی ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس آنے کی وہاں انہوں نے دوبارہ سے وہی دہشتگردی کی وہ حرکتیں شروع کی ہیں تو آپ کو انہیں مکمل طور پر کچھلنا پڑے گا کل کیا سوال جواب ہونا چاہیے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے کلیر کٹ ایک روڈ میپ ہونا چاہیے دو تین سال کے بعد تو غلطی نہیں دورائی جا سکتی دیکھیں اس سوال جواب سے پہلے جو ہے وہ ایک اور چیز ہو رہی چاہیے وہ چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہر ادارہ اپنے اختیار کے اندر جائے یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آج یا پاکستان میں اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ظاہر ہے اور طرح سے کیوز کر سکتے ہیں پارلیمان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی حیثیت جو ہے وہ اس طرح سے برقرار نہیں رکھ پائی نہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹابلش کیا جس طرح سے اس کا اسٹابلش کرنے کا حق تھا پارلیمان گو کے ساورن ہے نام کی حد تک گو کے سپریم ہے نام کی حد تک مگر پارلیمان نہ کبھی ساورن ہوئی ہے نہ کبھی سپریم بنی ہے اور جو کچھ کل ہوا تھا بھلے ہم اس کے لئے اپنے سیاسی مخالفین کو ایکیوز کریں اس میں عمران خان کا نام استعمال کریں کسی اور کا استعمال کریں مگر اس کے لئے اگر آپ نے کسی کو الزام دینا ہے تو وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کون ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے وہ کون ہے مگر اس کے بعد جو لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں وہ کل حکومتوں میں اگر نام کل وانوں کا بھی استعمال کرنے تو وہ کل حکومتوں میں آج نہیں رہ سکتے اور اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے یہ اس بات کو کہیں نہ کہیں پہ اس کا ریڈریسل ہونا چاہیے دستور کے دائرے میں ہر ادارے کو اپنے اختیار کے اندر آنا چاہیے اختیار کے اندر نہیں آئیں گے معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے کبھی آج تک پارلیمان نے اس پہ پالیسی نہیں دی ہے وزیراعظم اس پہ انگوٹھا لگاتے ہیں صدر اس پہ انگوٹھا لگاتے ہیں جس وقت کے بھی ہوں آج کے ہوں کل کے ہوں سر کمزوری ان کی ہے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بڑے تگڑے ہیں پھر یہ کہیں کہ یہ بڑے کمزور ہیں اگر وزیراعظم چیف ایکزیکٹیو یہ کانٹبل ہے تو اختیار اس کو اپنے ایسرڈ کرنا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی سپریم بنے نہیں ہیں کبھی آپ ساورن بنے نہیں ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں اس کی ریزنز بھی ہم سب کو پتا ہوتی ہیں آپ کو بھی پتا ہیں کہ کیا ریزنز ہوتی ہیں کیوں آپ کمپرومائز کرتے ہیں کس لیے کمپرومائز کرتے ہیں تو اگر پاکستان کو ایسے ہی چلانا ہے تو پاکستان نہیں چل پا رہا پاکستان خدا نہ خواستہ کل بھی اسی طرح سے لنگڑاتا لولا جو ہے وہ چلے گا اور وہ ہم سب کی مفاد میں نہیں ہیں ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے یہ ہمارا وطن ہے دو معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے اپنا راستہ ٹھیک کریے جب راستہ ٹھیک ہوگا آپ کسی منزل پر پہنچ جائیں گے آپ کو میں دو بیانات خواجہ آصف کے سنوانا چاہوں گا ایک تو انہوں نے بولا کہ ٹی ٹی پی افغان سوائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں پر حملہ آور ہو رہی ہے لیکن اس کے لیے جوابی کار بھائی جو پاکستان کرے گا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے بڑا ایک پاورفل سٹیٹمنٹ دیا دکھائیے گا جی ایسی جو پاکستان کے لیے پاکستان سوا了ی نہیں ہے جس کی قریب سے گئی ہے میں نے Fant ordinance کیا ہے اس کا ہر جو پاکستان کے لیے یہ اس سے پاورفل سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی وہ ریپیٹیلی کہہ رہے ہیں ایسی سچویشن زیادہ سا تولریٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستانی بارڈر ایریا کے قریب ہیں وہ ٹی ٹی پی کے جو کیمپ سے وہ وہیں سے بیٹھ کے اپریٹ کرتے ہیں اور پاکستانی علاقوں میں آتے ہیں ہمارے کسی سکیورٹی چیک بوسٹ پہ ہمارے کسی پولیس کے جوان کو ایف سی کو کسی فوجی اہلکار کو شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دوبارہ فرار کی رہا مل جاتی ہے لیکن جو اندر آ چکے ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے لیکن انہوں نے قومی سملی میں ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان دیا ہے وہ بھی سنوائیے گا افغانستان سے لوگوں پہ لاغے بسایا گیا ہے جنرل زیا کے وقت بھی فرد واد کا ڈسین تھا اس کے بعد جنرل مشرف کا بھی فرد واد کا ڈسین تھا وہ اپنے بچوں کے سمیت اپنی فیملیز کے سمیت جو ہے پاکستان میں آ کے بس گئے ہیں ان کو کچھ اور نہیں آتا سوائے دہشتگردی کے جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشتگردی جو ہے بڑھ گئی ہے اور آج یہ ان لوگوں کو سیاسی پشت بنائی بھی جو ہے ان کو حاصل ہے ان میں سے لوگ جو ہے جا کے زمان پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ عمران خان کی بھی پشت بنائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کی یہاں پر لاکہ ایک بسانا ہے یہ کس قسم کی گوڈ ویل تھی خورم صاحب کیا آپ ان کو پارلیمان میں کل آپ اجلاس کرنے جا رہے ہیں وہاں آرمی چیف بھی ہوں گے تو پچھلے دور میں جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے کیا پارلیمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ کل وہاں پہ اس کے اوپر بحث کرے جائزہ لے ادارے سے ریپورٹ مانگے کہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا گیا اور ایک اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس شروع کریے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ اگرچہ ان کیمرہ اجلاس ہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے عرقین پارلیوان اور حکومتی امایدین شامل ہیں جو یہ سوال کریں گے اور یہ سوال انتہائی اہم ہے کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کتنے پاکستانیوں کی شہریوں کی مرد و خواتین کی بچوں کی بزرگوں کی فوجی افسروں کی فوجی افسروں کے بچوں کی جو پریڈ گراؤنڈ کا واقعہ ہوا تھا وہاں تو اتنی بڑی قربانی کے بعد اگر ہم درست سبق بردیت قوم پریڈ لین بارمنگ میں تین مثلیں شہید ہوئی تھیں دادا بیٹا پوتا مطلب ہم ابھی بھی نہیں سیکھتے تو پتہ نکاب سیکھیں گے ہاں تو یہ جو بات ہے کہ یہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ اسی بات سے ہے کہ یہ جو دہشتگرد یا انتہا پسند ہیں اگر تو ان کو پاکستان کی سیاست میں اندر لانا مقصود تھا اور ان کو استعمال کرنا مقصود تھا اس ملک کو ون پارٹی سٹیٹ بنانے کے لیے تو یہی بات سمجھاتی ہے دروائیس تو ایک ایسی فوج جس نے خود آگے بھڑ کر قربانی دی تھی کل پھر آپ پارلیمان میں ریپورٹ طلب کریں گے میرا سوال دوبارہ وئی ہے سر کہ کل آپ پارلی قیادر سے ریپورٹ طلب کریں گے ہم ڈی ریپورٹ بھی طلب کریں گے خون بہا بھی طلب کریں گے کیونکہ اب دوبارہ سے خون بہ رہا ہے اور یہ ہمیں اگر درست سبق ہم نے آج بھی نہیں اتنی جلدی چند سال پہلے کا واقعہ ہے دوزار سولہ تک ایک مجھے اور بتا دیں میں نے بریک پہ جانا ہے یہ جو خواجہ آصف کا جملہ ہے بڑا پاورفل فورن میسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے we have to hit them we have to hit them ہم اور ٹولڈیٹ نہیں کریں گے یہ ہماری سٹیٹ کی پالیسی کی ریفلیکشن ہے جی سٹیٹ کی پالیسی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں discuss ہوئی ہے کل پارلیمان اس پالیسی کو تقویت دے گی مجھے یہ توقع ہے کہ وہ جو پبلک سپورٹ شاہی ہے کس پالیسی کے لیے وہ انشاءاللہ نہ صرف حساب تو طلب کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا لیکن آگے بڑھنے کے لیے افواج پاکستان کو جس عوامی حمایت کی اور طاقت کی ضرورت ہے ہم وہ بھی کل پروائیٹ کریں گے جو صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ اور پارلیمان کے مابین مسئلہ ہے وہ بھی اس سے کم نہیں ہے آج لاو منسٹر نے قوم سے معافی مانگ لی کہ میں نے دو جونئر ججز کی تیناتی کے اوپر ووٹ کیا تھا یہ ایک حکومت کے اندر موجود جماعتوں کی دلی خواہش تھی کہ یہ نو چھے کی تقسیم ہو جائے تاکہ نائنٹی سیون کی طرح ایک بینچ بیٹھے اور وہ دوسرے بینچوں کے فیصلے ختم کر دے اور اس وقت آٹھ ساتھ کی تقسیم ہو گیا چیف جسٹس صاحب نے اپنا آٹھ رکنی بینچ بٹھا دیا اب خبر یہ چل دی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی مدت جو ملازمت ہے اس کو کم کر دیں یہ سپیکولیشن چل دی سوشل میڈیا کے اوپر کامران مرطا صاحب کیا اسی طریقے سے معاملات مینج ہوں گے کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کم کر دیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایج کو کم کرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہو پائے گا تو ایسا کام اگر کرنا بھی اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے تو ایسا کام نہ کیا جائے یہ جس بات پہ آج طریق صاحب نے معافی مانگی ہے اس بات پہ شاید آج میں نے ٹی وی میں ٹکر دیکھ کہ پی ڈی ایم جماعتوں کا ان کے اوپر پریشر تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کوئی پریشر نہیں تھا یہ صرف شاید طریق صاحب کے اپنی جماعت کا اس میں یہ فیصلہ ہو یا نہ ہو مجھے یاد ہے کہ آسمہ کی برسی تھی اور میں اس کی برسی سے جو ہے لاہور میں شرکت کر کے آ رہا تھا مجھے مولانین صاحب کا فون آیا تھا کہ طریق صاحب کو میسج کریں اور اس کو کہیں کہ اس کام سے رکیں اور میں نے ان کو فون کیا فون انہوں نے نہیں ریسپونڈ کیا اس کے بعد میں نے ان کو میسج کیا میسج کھل گیا مگر اس کے بعد چونکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ میرے بھائی جو آپ کے ساتھ ہیں خورم صاحب ان کی جماعت تھی اور انہوں نے پھر اس میں صبح ووٹ دینا پسند کیا حالانکہ ان کو یہ میسج جو ہے وہ ایک رات پہلے کنوے کر دیا گیا تھا آپ کی جماعت نے جی یو آئی نے اور مولانا فضل رحمان نے انہیں منع کیا کہ آپ ان دو ججز کی تیناتی مت کریں لیکن آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود نون لیگ نے ان کو ووٹ کرنا پسند کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں ایس پرنسپل دو ججوں کا نام نہیں لیا گیا ایس پرنسپل کے جونئر ججز کی اس طرح سے سپورٹ نہ کی جائے بار اس کے مخالف ہے آپ اس کو وہ نہ کریے میرا میسج کھول لیا گیا فون نہیں اٹھایا گیا میرا میسج کھول لیا گیا مگر اس کے بعد مولانا نے خود بات نہیں کی تھی مجھے کہا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو یہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ فیکشل سائٹ پہ میں کلیر کر دوں آج بھی میں نے یہ کہ اللہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ آج اگر ہم نے اس بات پہ عمل کیا ہوتا کہ کسی پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی وہ پرنسپل پہ آئے ہوئے جج بھی جو ہے کسی حصول کی مطابق آگے معاملات کو لے کے چلتے تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا تو وہ تو ہو گیا اب اگر اس میں ایج میں کوئی وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پھر جوہنا وہ باؤنس کر جائے گا اور پھر تکلیف دے ہوگا معاملہ مگر جو بینچ کی فارمیشن ہوئی قانون بننے سے پہلے جس طرح سے چیلنج ہوا اس کی اوپر جوہنا جس طرح سے بینچ بن گیا حیست میں اور جس طرح جوہنا جاری کر دیا میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید تاریخ کا جنہ اپنا انوکہ واقع ہے حسبابل کا ایک ریفرنس دیتے ہیں حسبابل والے میں معاملہ کچھ اور تھا اس وقت مجلس عمل کی حکومت تھی شاید صبح خیبر پختنخواہ میں اور وہاں سے وہ ہم نے ایک بل منظور کروایا تھا جس کو ایک صدارتی ریفرنس کے لیے اپینین کی شکل میں بجھوایا گیا تھا پریزیڈنچل ریفرنس ساکی صاحب سے بھی آبے ساکی صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں آبے ساکی صاحب جو سپریم کورٹ اور اس وقت حکومت کے مبین یا پارلیمان کے مبین جو کچھ ہو رہا ہے یہ افسوسناک تو ہے لیکن کیا اس کا کوئی حل نکلے گا سیدھا اور سادھا یا کوئی ایک ہارے گا برے طریقے سے شکست کھائے گا دارہ کملور ہوگا اور پھر ہم آگے جائیں گی اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پارلیمان بھی ہو سکتی اور سپریم کورٹ بھی ہو سکتی دیکھیں ملک صاحب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمارا ٹیمپریچر جو ہے بہت ہائی ہے ہماری نفرتیں اور تحصوبات اتنے بڑھ چکے ہیں ذاتی دشمنیاں اتنی پروان چڑھ چکی ہیں کہ جو ایک پلٹیکل اٹماسفیر ہوتا ہے پلٹیکل نگوشی ایٹڈ سیٹلمنٹ کی جو ایک روایت ہوتی ہے جمہوری معاشروں میں وہ میرا حال مسدود ہو کے رہ گئی ہے یہ ایک پرائمری ایشو ہے اور اس کے محرکات ظاہر ہے آپ اگر تھوڑا سا تاریخ پہ دیکھیں تو اس کے محرکات ہیں کہ یہاں جمہوریت کو کیسے چلنے دیا گیا مارشل لاؤنگ کنٹرول ڈموکریسیز اور ایک ڈیپ سٹیٹ کے زیرے اثر چیزوں کو منفیکچر کر کے چلایا جاتا رہا ایک ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر آپ کچھ فلوسفی بناتے رہے ڈاکٹرنز بناتے رہے اس ڈاکٹرنز کے نتیجے میں آپ منیپولیشن کرتے رہے اور آپ نے ایک پلٹیکل پروسس کو انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹینیس انٹروینشن پرمان چڑھنے نہیں دیا یا ہمارے مواشنے کا مجموعی علمیہ رہا ہے اب اس کے نتیجے میں دیکھیں کہ اب چیزیں کس طرح ایک ناخوشگوار صورتحال کا شکار ہو چکی ہیں اس کا راستہ جو ہے وہ تو ڈائلاغ ہے پلٹیکل کلاس جو ہے پلٹیکل سٹیک ہورڈرز جو ہیں وہ سنجیدگی سے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اکٹھے ہوں اور اس میں مطلب ان کو بلند ہونا پڑے گا تھوڑا سا ذاتی آت سے اور ذاتی تکالیف جو انہوں نے ایک دوسرے کے آتھوں پر داشت کر رکھی ہیں اور یقیناً کر رکھی ہیں اس میں تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ جب آپ مختلف طبقات کے جاتے ہیں تو آپ آج تو ہم نے اس آٹھ رکنی بینچ کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کل دوسرا معاملہ ہے جس میں الیکشنز کی فنڈنگ والا کیس ہے اور اس کے اندر جو پہلے ابزرویشنز آ چکی ہیں اس کی روشنی میں پرائم نیسٹر کو کانٹمٹ کا سامنا ممکنہ طور پر کرنا پڑ سکتا ہے کل والے روز چودہ کوئی اس کا کیس ہے تو یہ ایک سامنے آمنے کھڑے ایسے لگتا ہے کہ دو فریق ہیں اور کوئی باکسنگ میچ ہو رہے ہیں یہ ہمارے دو بڑے سٹیٹ کے آرگنز ہیں جو پورا ملک چلاتے ہیں اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کا نقصان ہے اب کل کیا بنے گا اور پھر دو تک کیا ہوں نہیں اس کی اب اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ we are living in a very turbulent period اب اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ political maturity کا ثبوت دیں political classes political parties وہ مل بیٹھ کے کوئی decision کریں اور چیزوں کو settle down کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ایک وفاقی پارلیمانی نظام حکومت ایک تحریری آئین کے ذریعے اس ملک میں موجود ہے تو اس میں تمام اداروں کا کردار متعین ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے constitution سپریم ہے اس لیے کہ constitution نے عدلیہ مکننہ اور انتظامیہ کے جو اختیارات ہیں ان کا ایک واضح تعین کر رکھا ہے جس کو ہم ٹریکاٹومی آف پاور کا پرنسپل کہتے ہیں جو آئین نے دیا ہے کہ یہ ایک صحت طرفہ صحت رخی ایک نظام ہے جس کے اندر اپنے اپنے آربیٹ میں اور اپنے اپنے ایٹموسفیر میں اپنے اپنے سرکل میں تمام ادارے کام کریں گے اگر تو ہم نے آئین کے مطابق کام کرنا ہے تو پارلیمنٹ کا پھر اپنا ایک لیمیٹڈ ڈیفائنڈ رول ہے اور اسی طرح جوڈیشری کا ایک اپنا ڈیفائنڈ رول ہے اسی طرح اگزیکٹیف کا ایک اپنا ڈیفائنڈ رول ہے اب جب ہم اوور لیپنگ کی چونکہ ہماری ہسٹری ہے آپ نے اس وقت میری بات کاٹ دی تھی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی وقت آئے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرے اور دوسرا وقت آئے تو ڈیپ سٹیٹ جوڈیشری کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرے یہ ایک ہمارا پروسس ہے سارا تاریخ کا کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشل آرگن اف دی سٹیٹ is a part of the اسٹیبلشمنٹ and it has played the role according to the designs and desires of the اسٹیبلشمنٹ اب زیادہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اس میں ایکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں پھر وہ ایک جو آرگن اف سٹیٹ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے دیکھیں پارلیمنٹ ہم تقریم کا قابل تقریم ادارہ ہے خورم صاحب سے پوچھیں اس طرح ٹائم نکل جائے گا جواب ٹھوڑا لمبا ہو گیا خورم صاحب سے پوچھیں خورم صاحب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں کیونکہ آرڈر تو اب آ گیا ایک دوسرا کل کیس لگا ہوا ہے آپ لوگ کے پاس آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس تو آپشن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ آئین عوام کے منتقب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر قانون سازی کے ذریعے یا اپنی جو ہماری خود مختاری ہے قانون سازی کے حوالے سے اس کا دوبارہ عیادہ کریں گے پارلمنٹ کے پاس بہت سارے ایسی آثورٹیز ہیں جن کا عام طور پر استعمال نہیں ہوتا پھر اُت کی طرف ہمیں کچھ غور کرنا پڑے گا لیکن یہ وہ کونسی ہے سر اس میں ایک تو ایمیجنسی پروی ہے جس کے اوپر بہت دنوں سے بات ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے جی دیکھیں یہ تو پھر یہی تو ہماری استعداہ ہے عدالتِ آلیہ سے بھی کہ آئین میں صرف ایک شک نہیں ہوتی آئین کو ایس اہ ہول پڑنا ہے اور اس میں تمام جو آپشنز ہیں وہ حکومت کے سامنے ہیں اور اس وقت بھی کنسیڈر ہو رہے ہیں وقت سے پہلے تو ظاہر ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم نے یہ تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں اتفاق ہے کہ جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے آئین کی سر بلندی ہی ہمارا سب سے بڑا فوکس ہے اور ایم ہے لیکن بہرحال اس آئین کے نیچے جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں ان سب پر غور ہوگا اور مجھے تو زیادہ دکھ یہ ہے کہ جس کل تک جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ صرف جسٹس منصور علی شاہ نے یہ اسطلعہ استعمال کی امپیریل سپریم کورٹ کی یا سامراجی سپریم کورٹ کی آج وہ سامراجی سپریم کورٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ ایک قانون جو ابھی صرف ایک بل کی صورت میں ہے جس نے ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا ہے اس کو نافذ ہونے سے پہلے ہی روک دینا یہ کسی بھی اکل میں نہیں آتا یہ کسی بھی دائرے میں نہیں آتا قانون کے اور آئین کے تو عدالتِ آلیہ نے ایک بار پھر اپنے اختیارات سے ایک بہت محیب تجاوز کیا ہے اوور ریچ کیا ہے صرف پارلیمنٹ کا رستہ روکنے کے لیے لیکن بہرحال جو میری استعداء ہے جو کہ دو بہت قابل وقلاء یہاں موجود ہیں کہ ریاست کے تین ستون برابر نہیں ہیں کیونکہ صرف ایک ستون پارلیمان کا ہے جو پاکستان کے عوام کی براہ راست منشاہ کا آئینہ ہے اس کا مذر ہے تو لہذا پارلیمنٹ کو یہ نہیں کہتا ہے جیوڈیشری بھی برابر ہے اور وہ بھی برابر ہے نہیں چونکہ پاکستان کے عوام ہی اس ملک کی طاقت کا سرچشمہ ہے ان کی ویل کا اظہار جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ دونوں ستونوں کی اپنی خود مختاری ہے عدلیہ کی بھی ہے مکننہ کی بھی ہے لیکن بیچ میں پاکستان کے عوام کی جو دیوئی طاقت ہے چونکہ پارلیمان کے پاس ہے تو کہیں بھی اس سے پہلے شاید یہ امتحان نہیں ہوئے پارلیمان کے جیسے اب ہو رہے ہیں واقعات پہ ہوئے ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں لیکن اب اگر اکیس بھی صدی میں آکے ہمیں اس بات کا یادہ کرنا ہے کہ پہچتر سالوں سے اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے تو پھر ہمیں بلاخر جمہور اور آئین اور پارلیمان سے ہی اپنی طاقت لے کر آگے بھڑنا ہوگا کامران صاحب آپ فرمائیے کیا آپشنز کیا ہیں آئین اور قانون کے اندر حکومت کے پاس کیا آپشن ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس سے پیچھے اٹنے والی ہے انہوں نے وہ بینچ بنا کے لوگ کو دو تک ہولڈ کر کے بڑا کلیر میسیج دے دیا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی سیٹ کریں گے اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے دیکھیں دو چیزوں سے بڑا کلیر میسیج آیا ہے اور یہ مجھے اس باتوں سے باز اوقات خوف لگتا ہے کہ مطلب ہائی ایڈیڈنیس ایک یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹار کو ویڈرو کیا گیا گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کو کسی وقت بھی ان کی سروسز کو ویڈرو کیا جا سکتا ہے مگر اس کو نہیں ان کو واپس نہیں دیا گیا ایک بات ریلیز نہیں کیا گیا سپریم کورٹ ابھی قانون بنا نہیں ہے ابھی ریلیو نہیں کیا گیا بلکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو دوسری دن شاید بینچ میں جہاں پہ ریڈر صاحبان بیٹھتے ہیں وہاں بٹھا کے بٹھایا گیا میں نے خود نہیں دیکھا مگر لوگوں کے بقول شخص ہے تو یہ ایک اور دوسری بات ابھی تک قانون بنا نہیں ہے نوٹفائن نہیں ہوا اور اس سے پہلے بینچ بن گیا اور بینچ کی تشکیل جب تشکیل ہوتی ہے تو ہم اس سے اندازہ کر لیا کرتے ہیں سپیشلی جن سے پولیٹیکل شیپنگ ری شیپنگ اور شیپنگ اور ری شیپنگ ہوتی ہے اس سے ہم اندازہ کر لیا کرتے ہیں جو بینچ بنا وقت سے پہلے بنا اور آلٹی میٹلی جو کچھ آدھر ہوا تو اگر معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں ایک تو ڈویجن اس سے کلیر ہو گئی آٹھ اور ساتھ کی کہ یہ ساتھ کو جو ہے وہ انہوں نے شرف بے دخلی کے معاملات کے لیے رکھایا ہے سر کوئی حکومت کے پاس سیجویشن یہ ہے لیکن کیا حکومت کے پاس کوئی راستہ ہے دیکھیں ہم اس میں حکومت کے پاس جو ہے یہ اگر فرض کر لیجئے اس کو سٹیک کیا ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے یعنی اس کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے حکومت کو یا پارلیمان کو اس قانون کو ری لانچ کرنا چاہیے دوبارہ جو ہے اس کو کچھ کسی تبدیلیوں کے ساتھ اور یہ اس وقت تک کیے جانا چاہیے جب تک جو لوگ جو جمہور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں جو ایک دستور پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس بات پہ قائل نہ ہو جائیں ظاہر ہے اگر اس سے زیادہ اگر ہیڈان کی طرف چلیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جزوی تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ اس قانون ان کو پارلیمان پاس کرے اور دوبارہ بھیج دے دوبارہ لائے تاکہ we love the people کا پتہ چل جائے یہ پانچ ساتھ آج آبے ساکھی صاحب پہ بھی پوچھ جائے کہ آبے ساکھی صاحب یہ راستہ درست ہوگا یہ جو ابھی ایک تجویز دیا کامران صاحب نے کہ اس کو جزوی تبدیلیوں سے دوبارہ پارلیمان منظور کرے اور پھر بھیج دے دیکھیں یہ سمبولک ایک پروٹیس کی فارم تو ہو سکتی ہے اور ایک نون بائنڈنگ ڈس اپروول کا بھی ایک مذہر ہو سکتی ہے پارلیمان اپنی ویل کو ایکسپریس کر سکتی ہے ریپیٹیڈلی میکنگ لا افزا سیم تینگ اور سیم کائنڈ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں ایشو کیا ہے جس نے یہ سارا بہران پیدا کیا ہے کہ ایک آئین ہے اس آئین کے اندر ایک مہینہ مدت کے اندر ایک کام ہونے کا ذابطہ جو ہے وہ موجود ہے اس کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے اس سے کس کو انکار ہے اب رہ گئے کہ اس کی کوئی سرکمسٹینسز ایسے ہیں سیچوئیشن ایسی ہے تو یہ پھر بات تو ڈائل آگ کے ذریعے ریزولو ہوگی نا اب اس میں آئین کی سپریمیسی اور آئین کا جو ایک وجود ہے اور اس ادارے کا جو وجود ہے جس نے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا تو اگر کسی ایک شخص کی یا گروپ آف پیپل کی مرضی کا وہ فیصلہ نہ کرے تو آپ اس کو یعنی انڈرمائن کر کے ڈسٹرائے کرنے اس انسٹیوشن کو یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اور ایک سال پہلے اسی اسی ایوان کو جو آج اپنی پارلیمانی بالا دستی کا جو آواز بلند کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے میرے لیے یہ قابل تقریم کام ہے جو جو اس کے متوقع اس کے اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے پورا نظام جو ہے اس کو لپیٹ دینے کی اس بسات کو لپیٹ دینے کی یہ کوشش کرتے ہوئے لڑائی کو اس حد تک لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں دائیلوگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا پھر آئین کے مطابق جو بنیاد بنا ایس آریس لڑائی کی آبی ساکھی صاحب بنا وہ الیکشن والا جو آرڈر تھا تو وہ اکیس ارب روپے کا جو بل تھا وہ تو آج انہوں نے آج بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں دے رہے فینانس بل انہوں نے سپلیمنٹری ڈالا میں کہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو صرف یہ ہے مسئلہ تو صرف ایک ہے نا یار مسئلہ تو ملک صاحب صرف ایک ہے کہ الیکشن لکھے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے بھئی اگر نہیں ہونے تو اس کے لئے کوئی ریزولوشن کر لیں کوئی ریزولف کر لیں آپس میں بیٹھ کے ادروائز آئین کے مطابق الیکشن کروا لیں تو یہ ساری گھنٹ یہ بات آپ کی ضرورت ہے الیکشن کو آگے کرنے کا طریقہ سوائے ڈائلاؤگ کے اور کو نہیں ہے اب سوال اب سوال یہ ہے کہ چونکہ ہماری پولٹیکس اتنی پولرائز اور فل آف ہیٹرڈ ہے سوال یہ ہے کہ ہم اب تحصب اور نفرت کی اس گہری تاریکی میں ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی اس موقع سے ملک صاحب میری ایک استعداء ہے خورم صاحب خورم صاحب دیکھئے پولٹیکس صرف ڈیوائیڈڈ نہیں ہے سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے جو چار ججز نے واضح طور پر کہا کہ یہ سوو موٹو ہم نے مسترد کیا ہے یہ وہ میں نے تو نہیں فیصلہ لکھا یا پارلیمان نے تو بیٹھ کے نہیں لکھا جس میں کہا کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے یہ ون مین شو ہے یہ پولٹیشنز ان روبز ہیں یہ کن کی الفاظ ہے یہ عدلیہ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کیونکہ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے جو آج کا فیصلہ بھی ہے اس کا بھی مذہر یہی جملہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص چیف جسٹس تو وہاں سپریم کورٹ اس کی ثواب دید عدلیہ کی آزادی نہیں ہے یہ بات کلیر ہونی چاہیے اور اسی کو پر ابجیکٹ کرتے ہوئے ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں عدلیہ کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت زبان ججز نے خود لکھی ہے تو لہٰذا یہ بات یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیڈرز جو ہیں اس قوم کو کوئی بہتری کی راہ دکھائیں جہاں یہ تقسیم ہونے سے اور مزید جو مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں اس کو بچایا جا سکے کوئی بہتری کی خبر آجائے کوئی خوشی کی خبر آجائے ان کی زندگیوں میں بہتری آجائے خورم دستگیر صاحب کامران مرتضی صاحب آپ ساکی صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے تنہی ادازت دیجئے اللہ حافظ